امام حسین دا فکر امام حسین دا منشور سنو تین منشور لے کے گئے سب تو پہلے امام علی مقام نے حضور دی ختم نبوت دی حفاظت فرمائی دوسرا آپ نے قرآن دے اصول مضبوطین المحفوظ کی تا تیسرا امام علی مقام نے نماز بچائی جڑی نماز حسین دا نانا مہراج دو لے کے آیا سی تین چیزیں دی حسین نے حفاظت فرمائی اور بدلے دے اندر دیتا کی قرآن بچیا کے نہ بولو نماز بچی کے نہ دین بچیا کے نہ تے دیڑا کی پیا اچھا تسیدہ سو اکاٹھ ہجری دے اندر اواقع پیش آیا ہے ٹھیک ہے تے حسین چھوٹے جسن جو دو حضور کندے تے بٹھا کے کہندے اے میرا حسن تے حسین اے جنتی جوانہ دے سردار ہیں مقام تے مل گیا پہلے فرمایا انہ دی اممہ فاطمہ جنتی عورتہ دے سردار ہیں مقام پہلے دے چھوڑیا فرمایا پتر ہے اے بدلے دن در تنوں قربانیاں بڑیاں دینیاں پہن گیاں ایک وقت آئے گا نہ میں ہوں مانگا نہ تیری ماں آئے گی نہ تیرا بڑا ویر ہوئے گا نہ تیرا باپلی ہوئے گا دین تے مشکل ویلہ آئے گا حسین اس وقت تو ڈولنا نہیں حضرت امام علی مقام ارز کر دینے نہ نہ دعا تسی کر چھوڑو تو اڑا نواسہ ڈولے گا نہیں سب کچھ قربان کر دے گا لانے دا دین بچائے گا کسی نے جناب اعلیٰ بزار دن نظر نظر ماری یہ دیکھیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ قریم نے ہمیں اپڑے کنیاں تے بٹھایا ہے مصال دے کے سمجھانا چاہنا کسی نے پوترہ اٹھایا ہوئے بیٹا اٹھایا ہوئے دو ترہ اٹھایا ہوئے تے بچہ جڑا سر تے اٹھایا ہوئے اور سارا لہم نوازتے ایمیں جناب اعلیٰ سر نو پکڑ دائے اگر سر تے دستار ہوئے پھر دستار نو ہاتھ پایا جان دائے تے اٹھاونا لہا پاپ ہوئے یا نا نہ ہوئے بچے نو ایمیں کتمہ تو پکڑ لین دائے تاکہ بچہ گر نہ جائے مدینے دے مدار دن لر سے آبانے مندر میں کھیا ہسین ابن علی مصطفیٰ دے کندے تے بیٹھے لے ایمہ میں ہسین نان دی دستار نو زور دے نل پکڑے آئے میرے مصطفیٰ نے ہسین دے قدمہ نو سارا دیتا ہے کسے سوال کر لیا ہسین نان دی پاگ نو بڑا مضبوطی نل پکڑے آئے ہسین کہن دے میں نان دی بار کا ذرز کرنا چاہنا نالا جدو ایک آٹھی جری ہوئے جدو کوئی نہ رہ جائے جو دو دین تے مشکل گھڑیاں جان جو دو دین تے مشکل بھیلا جائے دوسرا میرے قدم نہ ڈولڑ دے آجے میں دوڑی دستار نی ڈولڑ دے آگا پھر بن لئی مہ باپ دی گل پلے حسین نے بن لئی مہ باپ دی گل پلے حسین نے نان دی کروا دی تی بلے بلے حسین نے نان دی کروا دی تی بلے بلے حسین نے شیر سننا او ندی اولاد مدینے بچے نہ جائے گی دوشمنہ نو اینج دے مارے خلے حسین نے دوشمنہ نو اینج دے مارے خلے حسین نے آئے نا جناب دوسرا بھی سنیاں گا جی آپ مدینہ کیوں نہیں جاتے آگے سے جواب دیتے ہیں ادھر صدیق لیٹے ہیں در عمر لیٹے ہیں اس لئے ہم مدینے نہیں جاتے میں کہہ توڑی مجال کیا دوسرا مدینے جاؤو او ندی اولاد مدینے بچے نہ جائے گی دوشمنہ نو اینج دے مارے خلے حسین نے مل کے پڑھئے بان لائی ماں باپ دی گل پلے حسین نے نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے مولوی کا سیاست کے ساتھ کیا کام واہ مسلمان تینوے منطق کس نے سمجھا ہے دس بائی لکھ منبع میل دا حاکم مسجد نفیدہ امام ایسی کے نہیں علی علی بول دے ہو جناب صدیقی اکبر نے خلافت دے کام بھی سر انجام دیتے تھے مسجد نفید اندر نماز پڑھائی کے ماں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بارہ سال خلافت فرمائی مسجد نفید اندر آپ نے نماز بھی پڑھائی مسئلہ سمجھا ہوں جدوں تک مسجد دہ امام ریاست دہ حکمران سی او دو تک دین بھی عزت سی او دو تک مصطفیٰ دے غلام بھی عزت دی جگہ تے سن جدوں دیا جمہوریت آئی جدوں دہ انگریز بے غیرت دہ نظام آیا اس وقت لوگان دے جناب علیہ ذہن سازی کر کے بٹھا دتا گیا کہ جناب علیہ چور اچکا ڈھگ راڈیا زانی شرابی پرلے درجے دہ بدماز اوٹے سیاست کرے اس نو بوڑ دتا جائے جڑا ووٹ حسین ابلیاری نے یزید نو نہیں دتا زمانے نو سبق دتا میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا بے نمازی کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا شرابی کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا زانی کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا ٹھگ کو ووٹ دیا نہیں جا سکتا یہ میں نے نہیں کہا یہ حسین کا فلسفہ ہے دنیا کے حکمرانوں کو وزیروں کو ووٹروں کو سپورٹروں کو حسین سمجھا گئے اگر میرے رکھ سے قدم پہ چلنا ہے حسین نے کہا پھر یزیدیوں کو کبھی ووٹ نہ دینا ووٹ اس کو دینا جو مصطفیٰ کے دین کا پہرے دار ہو سمجھ لوگی تو بولو سبحان اللہ نہیں نہیں مولانا ساڑھیاں مجبوری ہیں فرمایا حسین تو وڈی تیڑی کدھی مجبوری ہے جتے پچڑے جا رہے ہیں تُسی نومی تا دسویں تا تذکرہ پڑھ کے دیکھو جتنیاں تاریخانوں نہ دے اندر پوریاں راتاں دو اتنی مشکلچ گدرییاں یزیدی فوجدیاں ہوئے کی بنیں گا اے حسین ابن علیہ اے حسین ابن علیہ اے مصطفیٰ دے کندے تے کھیلنا اللہ اے فاطمہ دی جنابِ اللہ گودھٹ پلنا اللہ اے حلیدہ لالے اسی کیا کر رہے ہیں لیکن آباز نہیں ہمیں یزید تنخواہ دیتا ہے ہماری مجبوری ہے حسین نے کہا پھر تمہاری مجبوری ہے پھر دین تو میرے ناں نے کہا ہے ہماری بھی مجبوری ہے پھر علی اصغر جائے علی اکبر جائے اون محمد جائے پھر جو بھی جاتا ہے چلا جائے خود حسین چلا جاؤں گا لیکن نانے کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا سمجھ لگی تو بولو سبحان اللہ سکی بلے بلے نہیں تو واوا نہیں کوئی مسئلہ سمجھانا چاہیدہ کام نو حسین تا ذکر سن کے بڑے خوش سننے ہا سی لیکن حسین تے نقش قدم تے کیوں نہیں چلنے کیا پوری کائنات دے اندر مصطفیٰ تو وڈا دربار کے صدہ ہے حسین تو وڈا کو گدی نشین کائنات ہے چاہیدہ ہی حسین ابن علی چاندے تھے حضور دے نانے دے مزار تھے بیٹھے رہندے مدینہ دے اندر بیٹھے رہندے پوری دنیا نے انہیں سی بتا کہ اے حسین جنتی جوانہ دے سرداریں سرداریاں پہلے ملکیاں حسین تو بعد اندر امتحان کیوں دیتا تنجو پتا سی کہ نانے نے فرما دیتا کہ تُو جنتی جوانہ دے سردار ہے لیکن جس وقت مشکل گھڑیاں آئیں یا دین تے جس وقت دین دے بارے جنابِ اللہ ترہ ترہ دے نظام غلط قسم دے چلان دی کوشش کی تھی گئی تو میدانے کیوں نکلیا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر حسین ابن علی چار بزرگ شخصیات اے نا دے بارے خطایا ولیدنو جناب اے نا کلو موٹ لبو اے نا نوے نکلو اپنا بیعت لبو بس اے من لر یزید امیر المومنین ہے پھر کوئی بھی ساڑیا کے نہیں آسکتا تو تین عبداللہ میرے نبی دے مدینہ چھوڑ گئے اور امامِ عالی مقام نے بھی مدینہ اس واسطے چھوڑیا تاکہ مدینہ دی خفضہ اے خون دنال جنابِ اللہ لطبت نہ ہو جائے اے مدینہ مصطفیٰ دا پکیزہ ہے اگر میں بیعت نہ کیتی تیریاوی مدینہ یزید پلیس فوت بیجے گا قتل و غارت دا بازار گرم ہوئے گا تکیڑا جمعین جڑا حسین دا مقابلہ کر سکے بولو سبحان اللہ اس واسطے اے گل میں توڑے زین اچھ بٹھانا چانا پیوست کرنا چانا توڑے زین دے اندر کہ حسین پاک نے یزید نو ووٹ کیوں نہیں دی اس دور دی بیعت آج دا ووٹ ایک کی چیز ہے نام بدلیں چیزیں کیے کیوں نہیں دی تا کیا وجہ سے جیسے باقی شعبہ کو دیتے رہے بیعت کرتے رہے جناب صدیق یکبر آئے جناب عمر آئے جناب عثمان آئے جناب حسن پاک نے خلافت فرمائی چھ مہینے بھئی دے دیتے کیوں نہیں دی کس لیے کیونکہ جو گندی عادتیں یزید کے اندر آ چکی تھی وہ اس بات کا اہل نہیں رہا تھا پہلے کسی صحابی کے بارے آپ نے سنا کہ حسین پاک نے اٹھ کے کہا ہو بھئی خبردار بھئی میں جناب عمر کو جناب عثمان کو بوٹ نہیں دوں گا میں نہیں بیعت کروں گا کیوں اس لیے کہ جو عادتیں یزید کے اندر خلافت کی کرسی پہ بیٹھ رہے کے بات آئیں وہ پہلے نہیں تھے تو جب آ گئی تو حسین نے سبک دیتا لوگا لوگو ایسے بندے نو ہرگز بوٹ نا دینا جڑا شراب بھی تزانی ہو جڑا بے نمازی ہو ان توڑے کلو میں کوڑا سوال کرنا کیا ساڑے حکمران نمازی ہیں حالی حالی بول دے ہو اے اسلام دین دا اسے جڑا میں بیان کر رہے ہیں اے اسلام ہے اے جو کچھ میں بیان کر رہے ہیں علماء دا حق ہے کہ ستی قوم جگایا جائے بیدار کیتا جائے انہیں دے زمین نو ججوڑیا جائے انہوں حق بات سمجھائی جائے ختم دے فضائل گیاروی دے فضائل تیجے دے فضائل اے جی چون جنابی اللہ اے چیز فضائل سوڑا سوڑا کہ قوم بیٹھی اندر وڑھ کے وہ چلے آج جدو تک کسی اپنا حق لیند واسطے میدان دندر میں نکلنگے عوضو تک انقلاب نہیں آئے گا حسین ابن علی مدینہ جو چلے مکہ حج دا زمان ہے لوگ حج دیا تیاریاں کر رہے ہیں لیکن صحابہ نے روکیا حسین ابن علی نہ جاؤ تُس ہی کدھر جا رہے ہو فرمایا تو اڈی محبت نو سلام ہے جو مجھے پتا ہے وہ مجھے ہی پتا ہے میں نے جانا ہی جانا ہے کربلا کے اندر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کا دین بچے گا بولو سبحان اللہ نہیں پتا ساں نو ساڑے حکمران کی کر رہے ہیں ساڑے وزیر کی کر رہے ہیں اس دے باوجود پرادوں دا کہ دھملے پانے تھے جنابی اللہ جو دو ایسے سیاسی آجان جڑی ماں نو ساری زندگی جڑی باپ نو کرسی نہ دیتی جو گرچی دیڑی ہیں جناب برطلات کدی ماں باب رو پانی نہ پلایا ایسے برطل لیا کے رکھنے واہ مسلمان کیسا تیرا جنابی اللہ تبیہ تربیہ تیری کیسی کس نے کر دیتی چھوڑا مصطفیٰ دین اسلام نے کھڑے ہو جاؤ بولو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ امام علی مقام کربلا دی سرزمین تے آئے وقت ہو گیا ختم کر رہے ہیں آپ کربلا دی سرزمین تے پہنچے آپ دلالبخت اصر کافل ہے سب تو پہلے ہو رہایا بارہ ہزار دلشکر لے کے اس نو بیجیا گیا ہاں جی روکو حسین ابن علی نو بورنے آکے روکیا زور دی نماز دویلہ ہے یہ دو آکے روکیا حضرت امام علی مقام نے فرمایا بھئی تو پیاس سواریاں پیاس ہیں نن پانی پلاؤ پتہ کل نن ساڑھا پانی بند کرنا ہے پانی پلائیا نماز دویلہ آیا فرمایا ہاں بھی تنہا نماز پڑھیں گا یا حسین دے پیچھے کہنے لگا جی پھر توڑے ہندیت میں کلیہ نہیں نہ پڑھا گا امام دے پیچھے نماز پڑھی کہنے لگا جی مجھے پتہ چلایا حکومت کی طرف سے توجہ حکومت کی طرف سے مجھے بیجا گیا ہے کہ حسین ابن علی حکومت کا تختہ الٹنے آ رہے ہیں بہت بڑا لشکر جرار آپ کے ساتھ اللہ اکبر امام علی مقام کے چہرے پہ مسکرات آپ نے فرمایئے دیکھ لیں اس بہت بڑے لشکر میں میرا جناب حضرت علی اسکر بھی ہے اور میرا جوان علی اکبر بھی ہے اونمون محمد بھی ہیں ام فضہ بھی ہے ام لیلہ بھی ہے ام بنین بھی ہے ابھی بھی شہربانوں بھی ہے یہ چھوٹا سا میرا مختصر سا کافلہ ہے ان کے پاس تلوارے نہیں ہیں ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں زرہ نہیں ہیں یہ جنگ کا ارادہ لے کے نہیں آئے یہ رسول اللہ کے دین کی چھوکے داری کرنے کے لئے آئے اور نے کیا کیا انہیں کہا جناب مجھے تو پھر کچھ اور ہی بتایا گیا ہے مجھے تو کچھ اور بتایا گیا ہے اے عوضوں دیاں گلنا ہیں آج سادریدی صاحب نوہ پچھلی دفعہ جو گرفتار کیتا ہے نا تے آپ نے خود دسیا جو چھتی ڈی ایس پی لائے جناں گڑیاں دیاں لینہ لائے کے گئے نا جنادہ پڑھ کے قائد محترم نکلے گرفتار کرنواز تے گئے خدا دی قسم ایس ایچ او دا ڈی ایس پی انہوں نے خود بھی آنے کہ جو دو سالوں تھانے چھو لائے کے گئے انہوں نے سادے کو لکھوایا ایک بہت بڑا تخریب کاریاں نہ مجرم بہت بڑا مجرم ہے جس میں اسی پکڑنا ہے لیکن کہنے لگے جس وقت سادریدی نو پکڑیا سادیاں گردنا شرم نل جگ گئیاں ہمیں بتایا کیا کیا تھا اور آپ پکڑ کس کو رہے ہیں اے گھن دیاں گل لائن اے میں چودہ سو سال پہلے دی گل کرنا اس وقت بھی اے نہ جنسیاں نے اتنیاں غلط خبرہ پھیلائیاں کہ حسین ابن علی اے حکومت کا تختہ اُلٹنے آ رہے ہیں فرمایا تختہ اُلٹنے حکومت کا نہیں آ رہے ہیں نانے کے دین کو بچانے آ رہا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آخری بات چونکہ وقت ہو گیا میں توڑا زیادہ ٹیم بھی نہیں لانا چاہتا جمعہ دے اندر پھر بندے جلدی اندھی ہیں باقی معاملات ہونتے بندے سکونل بیٹھ سکتے ہیں لیکن پھر جس وقت دین دا معاملات ہونتے ہیں مولوی صاحب نے ٹیم بھی زیادہ دا کلان یا جنازہ ہوئے کوئی بھی موقع ہوئے جلے ہو اسی مسلمانہ ساڑا دل مسجد اچھ لگنا چاہید ہے ساڑا دل اللہ دا ذکر اچھ لگنا چاہید ہے امام علی مقام دس محرم دا دینے علی اصغر بھی شہید ہوگے علی اکبر بھی شہید ہوگے اونو محمد بھی شہید ہوگے ایک ایک کر کے سارے جامع شہادت نوش فرما گے میرے امام دا ایک پتر ہے جی دا نام زین اللہ عبیدین ہے علی بن حسین آپ دا نام ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا اٹھارہ یا سولہ سال آپ دی عمر چریف ہے جی دے کربلا مولا دے اندر بیمار سن آپ نیزیدہ سہارا لے کے اٹھے سن بابا میں نو بھی بھیجو میں بھی کربلا دے سرزمین تے جامعا تو میں بھی نانے دے دین تو جان بار دیا فرمایا نہیں تو نہیں جائے گا تجھ سے میری نسل چلے گی بولو سوال تو نہیں جائے گا تجھ سے میری نسل چلے گی آپ اٹھے اٹھ کے اپنے جناب اعلیٰ پتر دے سرزمین تے سہارا دیتا ہتھ رکھیا اور بیبیاں پاکا انہوں نے تسلی دیتی فرمایا میرے تو بات اے مضبوط جملے میں بولنے لگا میرے تو بات واحویلہ نہیں کرنا سینہ نہیں پٹنا سرزمین تے ہاتھ راکے نہیں رونا کپڑے نہیں پھارنے کوئی حرکت نہیں کرنا اگرچہ بیبیاں پاکا پہلے بھی نیزی کرنا لیکن حسین اپنی جمعہ داری نہیں باہر ہے بولو سبحان اللہ اور قومنو دسلین اوپیٹن آلے کو ہور اندین نا تے ساڑا تے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے کی نہیں قتل حسین اسل میں مرگے یزید ہے قتل حسین اسل میں قتل حسین اسل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امام علی مقام نے سارے انتسلی دیتی جلے آ گلہ کرنیا سوکیاں بچیاں نیا لاشاں پہیاں ہون جوان پتر دی لاش پہیو بے میں نے لیا کے دکھا تا سی ایسا کوئی بہادر بندہ جوڑا پھر دین اسلام دوتے گل کرے اے حسین اے تیری بہادری ہے بولو زمان اللہ حسین ابن علی نے حضرت بی بی زینب اپنی مشیرہ نے فرمایا اور میری باری آگئی ہے اور حسین جارے میدان دندر خدا دی قسم انو دس ہزار انام جناب حضرت زینب نے ادی زبان نلوی کماری کی گل اشارہ بھی کیتا ہوئے حسین تیرے جوان پتر بھی شہید ہوگے میرے بیٹے بھی شہید ہوگے بانجے تیرے بھی شہید ہوگے سارے شہید ہوگے حسین توتے نہ جا حسین تم کدھر جا رہے ہو نا حسین امام علی مقام نے کربلا نو روح کیتا لیکن اتنا خیال اچھے ضرور آیا کہ جد میراج نبی نو ہو یا جبریل برا کے تھما یا جد علی خیبر ول چلے نبی پاک لیاپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا چڑھاون والا جدوار حسین دایا خیمے آوی چو بی بی زینب نکلی تے مو تے برخان پایا او پھڑے سواری ایرز گزاری لے چڑھے مڑی تے آ جایا امام علی مقام نو آپ دی ہمشیرہ نے سوار کروایا جدو سوار ہو گئے دو قدم چلے تقریر مگ گئی آخری ایک بات ہے بس اسنو برداشت کرو چلے تھے آپ دے قدم نو پکڑے حضرت بی بی سکینہ نے ست سال دی یا چار سال دی عمر مبارک ہے میرے امام دی بیٹی دی جدو قدم نو بیٹی دا ہاتھ لگیا تے حسین گوڑے تو تھلے آگئے تھلے آئے بیٹی دا سر چمیاں بیٹا کی گا لے عرض کیتی ابو جی ایک مسئلہ پچھنا ہے میرے امام نے بیٹی دا متھا چم کے فرمایا بیٹا کربلا دے اندر کڑے مسئلے دی ضرورت پیش آگئی عرض کیتی بابا یتیم کنو کہن دن میں ہونے خیمے چو آئی ہیں تو میں نو خیمے والیاں کہہ رہی ہیں سی تو یتیم ہونے والی ہیں یتیم کنو کہن دن حضرت امام علی مقام دیا اکھا جو آنسو جارو قطار روئے بیٹی نو سینے لاکے جلے ہو بیٹی نو پیار کریا کرو آپ نے بیٹی نو سینے لایا پیار کیتا فرما بیٹا ہے تنو مانا پچھن دے ضرورت نہیں ہونے تھوڑی دیر تو بعد تیرا باب چلا جائے گا لوگ تنو یتیم کہن گے میرے امام سواری تو سوار ہو کے کربلا درخ کتاب اتنا تیز آپ نے گوڑا دڑایا صحیح روایات دے اندر آئے آپ دے جملہ سی اوئے تن دن دے پیاسین الجنگ لڑو تن دن دے بکھین الجنگ لڑو جدہ جوان پتر علی اکبر شہید ہو گیا اس دے مقابلت اندر آؤ کون مقابلت کرنا اللہ خدا دی قسم اپنے تے اپنے بیگانیاں لکھے ہیں یزید دی فوج دھوڑ گئی کوئی نہیں قریب آ رہا جڑا قریب آ رہا ہے حسین دی تلوار نالگاجر مولی دی طرح کٹے آ جا رہا ہے پھر نار ہو رہا ہے آخر اکبریا کہن لگا ہوئے اسی سارے بھی رل جائیے اے علید الالے دیتے کوئی بھی قابو نہیں پاسکدا پھر مشورہ ہونا شروع ہو گیا یزید پلید دی فوج اندر اکبریا حسین نو نماز نال بڑا پیارے بولو سوحان اللہ اے نمازی تے بچائی حسین نے کربلا دے اندر اے قرآنی تے بچایا حسین نے کربلا دے اندر جس وقت ہونا کیا فرقی کیتا جائے ایک مورخ نے لکھے ہے ہونا کیا جی ازان دیتی جائے حسین دیکھا نجی یا ازان دی آواز پہ گی حسین تلوار نیامچ رکھ لے گا جو تو تلوار نیامچ رکھے گا پھر چاروں طرف حملہ کر دینا بس ازان دی آواز آئی ایک مورخے لکھے ہے کہ حسین دیکھا نیچ آواز آئی حسین کدوں تک جنگ لڑیں گا اے نا چو کوئی بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا تو علی دلال ہے اے آخر حسین نے تلوار نیامچ رکھی بس بوزدلان دی طرح چاروں طرف تیر تے برچیاں نماز دا ویلہ آیا حضرت حبیب ابن مظاہر نوے سال نا بابا تو آپ نے فرمایا پیرے دارہ پیرہ دیں حسین نے نماز پڑھنی تیران تے برچیاں دے تین سو تو زیادہ زخم ایدروں تیر گزرے ایدر ایدروں گزرے ایدر ہنجی ہر جگہ تے تیر ہی تیر بھائے حسینی کیوں نماز چھوڑنا ہے کدی حسین دے نقشے قدم تے چل کے ویختے سہی ہنجی حضرت امام علی مقام نے جس وقت حضرت عبیب ابن مظاہر نے ہنج کیتا تیران تے برچیاں نو روکیا حسین نے کربلا دی سرزمین تے نماز نیت کے کھڑے ہو گئے حضرت ننی سکینہ نے ہلکا آیا پردے دا کپڑا ہٹایا اور جس وقت دیکھیا بابا سجدے چگئے تو بس سجدے دی حالت اندر ہی بدبخت آیا اس نے آکے عابد گردن کے تلوار چلانے شروع کی تھی اللہ اکبر تو عابدیاں چیخہ نکل گئی ہیں نظار و خطار پھر حضرت سکینہ روئی لوکو میرا باپ تے نماز دی حالت سیئے نظالمہ نے میرے باپ نو نماز دی حالت سعید کیتا سجدے اوروں نے بھی کیے اس کا نیا انداز ہے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے پھر سر انور نیزے تے بلند ہویا انتی دن کوفے دن در رہن تو بعد کافلہ پھر دمسک دی طرف چلیا شام دی طرف جدو یزیدی کافلہ جا رہا ہے حسین پاک دا سر انور بلند ہے ایک دی حاج چو گزریا کسے بندے نے پوچھا بھئی اے کنن دا سر انور ہے جڑا اچھا اچھا جا رہا ہے انہا بدبختہ جملہ بولیا یہ باغی حسین کا سارا استغفر اللہ نکلے کفر کفر انہا کہا اچھا تسی باغی کہہ رہے ہو تے تسی کی کہنا چاہ دے ہو انہا کہا جی یزید جتگی ہے حسین ہار گیا ہے ہونا کہ اللہ خلانت توڑے جمل اتے کمینیوں جڑا ہاریا ہوندہ اتے سر تھلے ہوندہ ہے جڑا اتے سر ہوندہ جتیا ہوندہ ہمیشہ حسین دا سر بلند ہے تے حسین جتیا ہے کافلہ چلدا گیا ایک دی حاج چو گزریا مضبوط روایت ہے ایک بی بی دوڑ دی ہوئی آئی امام زین اللہ عابدین نو حد کڑیاں لگیاں نو حسین دلال نو سولہ سال دی عمر ہے ہمیں آخری اٹھ دے اتے بننے ہوئے ان قیدی بنا کے ایک بی بی روندی روندی آئی دی ہاتھ چو گزر دے ہویاں اس نے کیا میرا بچہ مرنہ لے بلکل قریب المرگ ہے توڑے چو کو دم کر سکتا تے میرے پتر نو دم کر دے ہوئے میں حدیہ دے دیانگی ان جنہ حضور دی آلو شہید کی تووے انہ دے دم چسر رہندا ہے نہیں ہے ایک شرمندہ ہو کے بولیا کہنے لگا اجازت میں لے دینا اوہ جڑا ساخری اٹھتے بیٹھا نا اگر انہ دم کر دیتا تیرا پتر بچ جانا ہے بس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لخت جگر دیا ہاتھ کڑیاں گھولیاں گئی آپ نے اتاریا گیا اجازت دیتی گئی کافلہ رک گیا آپ دم کرن واسطے تشریف لے کے جارن روایت اندرہ بی بی اگر کو دھوڑ دی ہوئی آئی رو رہی ہے انہیں کہا تیرا پتر مر گیا ہے تیرا پتر مر گیا ہے ان دمان دی ضرورت نہیں رہی بی بی نے چیخ ماری امام زین اللہ عبیدین دیکھ گئے ہاتھ بنے حضور میرا تے پتر ہی فوت ہو گیا میربانی ہے تو اڈی تُسی جارے سو دم کرن تے سید نو جلال آیا بولو سبحان اللہ امام زین اللہ عبیدین نو جلال آیا علی دے پتر نو جلال آیا حسین دے لال نو جلال آیا فرمایا او بی بی یا میں نو لے کے نسی آنا یا میں نو ہنے لے کے چل جیسی عوضیاں ساریاں مان لہیاں نے نا ایک نکی جی ساڑی بھی مان نہیں لے گا مردہ دے قریب آئے اس نوہ کیا اٹھے اٹھتا کیا انہیں میں کہا جناب غوث بات دیا کرامتہ بڑیاں سنڈیاں لیکن حضور دی آل دیاں بھی کرامتہ سنڈیاں کرو اس واسے جلے ہو اگلنا یاد رکھو اسی سال تو بات کر بلا دا ذکر سن کے بڑے جناب اللہ آنسو باہا کیا کیے ساڑا حق ادا ہو گیا نا حسین ہی بڑو حسین دا کردار ادا کرو اور ڈٹ جاؤے نا یزیدیاں دیا کے جنہ نے دس دس ہزار غریبہ نو بیل بھیجے اپنے پروٹوکول لینڈ باستے قوم دا بیڑا غرق کیتا ماما خود کشیاں کر رہی ہیں چار چار بچیاں نو خود کشیاں کرنٹیں مجبور کر دیتا گیا اللہ دی قسمیں پانچ سو بچا جڑا جنابِ اللہ اے غیر طریقے جنال مرون ملکان دن در جا رہے سی اپنے مستقبل لوں بے تنبیان واسطے سارے دے سارے مر گئے کیڑا ملک تو سا بڑایا سان انیس سو سنتالی دن در ہجرت کی تھی اس واسطے کہ ساڑیا مستقبل بہتر ہو جائے ہونے اتنے سال گزرن تو بعد پھر ملک کرجیاں دن در ڈبیا ہویا ہے نہ تسی کرجے لے نہ میں کرجے لے میں حتمان کے قوم نو اپیل کرنا اے نہ ظالمان در ساتھ نہ دیو ہٹ جاؤ اے بدل بات گریباریاں لیندن اے تقدیران بدلن در بہانہ کر کے اپنی قوم دا بیڑا گھر کرن خدا رہا اٹھو اسلام نو کھڑے ہو جاؤ جدو قبر دے اندر جاؤ حضور نو ارز کرنا یا رسول اللہ اس دفعہ میں توڑے دین تے پرچی دے کے آیاں اللہ دی قسم میرا عقیدت ہے ایمان ہے کہ دین بھی سمر جائے گا دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی آخری شعر بولیے سبحان اللہ امامِ عالی مقام قربانی نہ دن دے تا دین نہ بچ دا آج مسجدہ جسی نمازہ تے جمعہ نہ پڑ دے اے ازانہ ازادی نہ لنہ ہون دیاں یہ حسین اے میں قربانی نہ دن دے رازی رزا تے رہنا بڑائی مہالے چکیہ اے پار اے پارا فاطمہ دلالے سارے پڑو حاضری لگ جائے چکیہ اے پار اے پارا فاطمہ دلالے رازی رزا تے رہنا بڑائی مہالے لونیاں تے سوکھیاں اوکھیاں نبانیاں بچیاں دلاشتے ہنجوناں مگوڑیاں نازک مقام توبہ کیسے دی مجالے رازی رزا تے رہنا بڑائی مہالے چکیہ اے پار پارا فاطمہ دلالے اللہ تعالی اس محفلِ پاک نو اپنی بلند بارگاہ دندر قبول و منذورت فرمائے اور جتنے بھی اب آپ نمازِ جمعہ دندر شامل ہوئے اس محفلِ پاک دندر شامل ہوئے اللہ تعالی سب دانا مل بیٹھنا قبول و منذورت فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُدِيَا 08.950 520 3 050 060 0 freyle estens 5 0 0 موسیقی